بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں، افغانستان میں اور امریکہ میں بہت زیادہ اجاگر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک نئے باپ کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کی آلہ ترین سطح کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد پھر یہ توقع کی جاتی تھی کہ جو معاملات حل طلب ہیں ان معاملات کے کچھ پیشرفت ہونی چاہیے، بہتری کی طرف وہ معاملات جانے چاہیے لیکن جو معاملہ جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ معاملہ کچھ اس کے برقس ہوا ہے پاکستان اور افغانستان پرانسٹ ٹریٹ پر جو ڈسکشن ہونی ہے جو اس کے ریویو ڈسکشن ہونی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے بڑھانا ہے، کس طرح سے بہتر کرنا ہے کس طرح سے جو اس کے اندر ہرڈلز ہم کو ختم کرنا ہے وہ افغانستان کی جانے سے ایک بار پھر کہا گیا ہے پاکستان کے جو وہاں پہ امبیسی ہے افغانستان کی اس کی جانے سے آیا ہے کہ افغانستان اس کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈیٹیلڈ انیلیسس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی باہر آتی ہے تو افغانستان اس کو کیوں پوسٹ پون کرتا ہے کیا وجوہات ہیں کیا افغانستان اپنے بارے میں سوچتا ہے یا کسی تیسے فریق کے بارے میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کچھ اور ڈیویلپنٹس بھی ہوئی ہیں سائیڈ لائنس پر بھی ہم بات کریں گے اس میں ایک سب سب بڑی ڈیویلپنٹ جو آج ہوئی ہے پاکستانی فورسز نے بہت بڑی کاروائی کی ہے اور ایک ان پاکستان کی کامیابی بھی ہے اور پاکستان کا جو نیرٹیو ہے جس میں پاکستان سے ہمیشہ سے ہی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان میں کوئی ہائیڈ آؤٹس نہیں ہے جس طرح ایسی حوالے سے ایک کاروائی کی گئے فورسز میں جہاں پہ پانچ جو مغمی ہیں ان کو بازیاب کرایا گیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ایزامپل ہے کوپریشنگ کی بٹین در ٹو فورسز ایک طرف سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے جسی طرف سے گاؤنڈ فورسز پاکستانی فورسز نے کاروائی کی ہے اور بازیاب کرایا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گی جو امریکہ کا ایک آلہ سطح وفت پاکستان کے دورے پر ہے وہ کن امور پر بات کر رہا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان اور گانستان کے تعلقات سے اس میں جو سرد میری ہے اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کے سطح تک دور ہو پائے گی اس آلہ سطح وفت کے دورے کے حوالے سے کچھ کارڈرلی لیٹرل کے حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ممانوں سے تارف اس کو آپ پروگرام کو باقاعدہ غاز کریں گے آج جو پہلے ٹاپک اس کو ہم بات کرنے کے لیے جو اس سبجیکٹ کے سپیشلسٹ ہیں مبارک زیب خان صاحب ان کو ہم نے دعوت دیا بہت بہت شکریہ ہے مبارک صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے آپ ڈان کے لیے ریپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پاکستان کی ایکوانومی اور اس طرح کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے عبداللہ گل صاحب کو ڈیفرانس آنیلسٹ ہیں اور ان کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے پاکستان کی دفاعی سلامتی کو لے کر اور پاکستان کی تعلقات ان دفاع کی حوالے سے اور سویل کیا نہیں ہے ان کو ہم نے دعوت دیا سر بہت شکریہ آپ کا آپ ایکوانومیسٹ ہیں اور آپ کو پاکستان کی ایکوانومی خاص طور پر جو پاکستان کی معیشت کی حالت ہے اس حوالے سے آپ جو ہے اس سے ہم آپ سے مستفید ہوں گے سب سے پہلے اس سے پہلے میں مبارک دیف صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے ہمارے نمائندے امجد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے دکتر خارجہ کو ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرتے ہیں امجد علی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلیف آنیل پر جوائن کیا سب سے پہلے بتائی گا آج امریکہ کا عرصہ تب وقت دورے پہ تھا اور دو ملاقاتیں یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بات پاکستان کی جانے سے کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان تعلقات کو بہتری کی طرف لے کی جانا چاہتا ہے ٹرانزیکشنل سے ہٹ کر پاکستان اس کو طبیل مدد تعلقات کی طرف لے کی جانا چاہتا ہے کیا وہ اکس نظر آ رہا ہے ان میٹنگز میں ملاقاتوں میں جی یاسر میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو دے دوں کہ وزیر خاصے خاجہ محمد آسف کی جو ملاقات ہوئی تھی امریکی آمن سب سے چار اکتوبر کو واشنٹن میں تو اس میں یہ تائے کیا گیا تھا کہ اس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ قطعے کے آمن استعقام اور خوشحالی کے جو مشترکہ آدھاف ہے دونوں ممالکیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ملجل کر کام کریں گے اور دونوں ملکوں نے جو ہے اعلیٰ ستا رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا تعمیری رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ آج جو ہے وہ امریکی صدر کی نائب معاون اور جنوبی ایشیا اور واسٹ ایشیا کے لیے جو سینئے دیریکٹر ہیں لیزا کرٹیس ان کی سربراہی میں وفت یہاں پر پہنچا اور انہوں نے تیکچکات یا تہمینہ جنجور سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن لیول پر ڈاکس کی اور ڈاکس وہ کافی دھائی گھنٹے تک یہ ڈاکس جاری رہی اور ان میں جو ہے وہ کھل کر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان پر بات ہوئی افغانستان کے جو سیکیروٹی کی صورت حال ہے اس پر بات ہوئی اور پاکستان میں جو پاکستان کے تحفظات ہیں افغانستان میں جیسے بھارت کی موجود کی ہے بھارت کے انسلوئنس ہے اور بھارت کی جو مقبودہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی ویولیشنز ہیں اور سیس پر ویولیشنز ہیں ان پر بھی بات ہوئی تو اس کے علاوہ پاکستان نے ان اقتامات کا ذکر کیا جو پاکستان نے افغانستان کے آمن سہکام کے لیے اٹھائے ہیں جیسے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کا جو کیا میں آمن افغانستان میں ہے وہ افغانیوں کے درمیان ایک مفامتی عمل ہونا چاہیے سیاسی طور پر اس مسئلے کو حال ہونا چاہیے کوئی اس کا فوجی حل نہیں ہے تو پاکستان کی طرف سے جو حالیہ دنوں میں افغانستان کے کابل کے دورے ہوئے اس پر بھی اس وفت کو بتایا گیا کہ پاکستان اس طرح سے کابل کے ساتھ بھی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور بائی لیٹرل اور ملٹائی لیٹرل سطح پر جو ہے وہ کابل اور افغان شورٹ لگائے گا کہ کیا لگتا ہے آپ تو کیونکہ مذاکرات بھی ہوئے کیونکہ اس کے بعد سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوتی ہیں یہ جو مذاکرات ہیں آلہ سطح وفت سے پھر آگے لیول کی اوپر جائیں گے اور جو ہمارے پینڈنگ معاملات ہیں آؤٹسٹینڈنگ ایشیوز ہیں وہ ریزولوشن کی طرف جائیں گے کیونکہ امریکہ کی جانے سے کہا گیا ہے پاکستان کو ہمیں ایک اور موقع دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو موقع ہے امریکہ کے سامنے پہلی مرتبہ کھل کر سامنے آئے پاکستان نے جو کعوشیں کی ہیں ستے کے امن اور استحقام کے لیے وہ ان کو کھل کر بتایا گیا اور امریکہ کو جو خاجہ محمد عاصف کی ملاقات ہوئی تھی امریکی ہم منصف کے ساتھ 4 اکتوبر کو تو اس میں بھی یہ تحفوظات جو امریکی صدر کی جنودی ایشیہ کے لیے حکمت عملی کا اعلان کیا گیا طریقی سگست کو اس حوالے سے بھی پاکستان کے جو تحفوظات ہیں ہم کا ذکر کیا گیا اور اس میں ریکس ٹیلیرسن صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ ان تحفوظات کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا پاکستان کی جو ریزرویشنز ہیں اس حوالے پر تو پاکستان کے جو موقع سے اس کو تفلیم کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیا چنہوں کہ ابھی تک افیشل ہی تو نہیں بتایا گیا لیکن طرح امکام ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکی جو وزیر خارجہ ہیں ریکس ٹیلیرسن وہ ایندہ چاند دینوں میں پاکستان کا دورہ کرنے والے اور اس کے علاوہ جو امریکی وزیری دفاع ہیں جیمز میٹیسون کی بھی آمد کی اطلاعات ہیں یہ بڑی پیشنٹ ہوگی امجداری بہت بہت شکریہ امجداری مدارتیں پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ مذاکرات ملتبی ہوگئے ہیں کیا وزیوہات ہیں یہاں سے دو بڑی امپورٹنڈ ایشیوز ہیں یہ ٹاکس خاصے ٹائم سے سسپینڈڈ ہے تقریبا آپ کہہ دیں کہ دو سال ہلماسٹ ہو گئے کہ جب فریز ہو گئے ہیں اس میں مزید آگے پیشنٹ نہیں ہو رہی ہیں کابل سمہاو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی جو ایک ٹریلیٹرل ٹرانزٹریٹی ہے پاکستان افغانستان تاجکستان کے ساتھ جو پیش اپت ہوئی ہیں اس میں خاصی میٹنگز بھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ انڈیا کو انکلوٹ کر دے اور جو ہمارا بائی لیٹرل ایک ٹرانزٹریٹی ہے اس کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو آپ انکلوٹ کر دے تو تب ہم آپ سے جتنے بھی باقی باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور یہ دو سال سے مسلسل یہ ڈیمانڈ آ رہے ہیں لیکن ادھر ایشیوز بھی ہیں جس کے وجہ سے یہ معاملات جو ٹاکس سے وہ رکی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا دو قسم کا ٹریڈ ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ایک ہمارا جو پاکستانی مسنوات ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اس کی اپنی ڈائنائمکس ہے ادھر اپنی پرابلمز ہے جس کے وجہ سے یہ افغانستان ہمارا یونیج سٹیٹس کے بعد دوسرا بڑا مارکٹ تھا پاکستانی پرابلمز کے لئے بڑا مارکٹ تھا لیکن ہم اس مارکٹ کو لوس کر رہے ہیں اس میں ہماری اپنی کوتاریہ ہیں اگر آپ کے اگر یہ جب یہ مشارف صاحب کے دور تاک اس وقت جب کچھ مجرز لے گئے تھے کچھ امنسٹریٹیو مجرز لے گئے تھے اس وقت دو سو سے لے کر تین سو میلین کا ایکسپورٹ ہوتا تھا افغانستان کو امریکن ڈالرز میں ایکسپورٹ ہوتا تھا لیکن پھر یہ اس وقت یہ ڈیسیشن لیا گیا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ روپے میں ہم ایکسپورٹ کریں گی کیونکہ ایکسپورٹ ہمیں ہو آئے نہیں لیکن یہ اس وقت گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا بٹ جب وہ تاکہ آپ کا ٹوٹل والیوم جو ڈالر میں جب آپ اس کو کنورشن کر کے وہ جو تھا آپ کا ایک ہائیس پیک جو تھا وہ ٹو بینین کراس کر چکے تھے اور اس میں ہوا تھا پہ پارشلی انہوں نے اس کو ریورس کر دیا لیکن فوٹس این ویجیٹیبل لیکن اس میں بھی آخر کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو آپ کو کہوں کہ اس ٹریڈ میں موسٹلی وہ لوگ انوال ہے جو کہ زیادہ وہ ایڈوکیٹیز نہیں ہے وہ یہ جو آپ کی ڈیکلیریشن فارمز اور انگریز میں بہت ہے تو اس کے وجہ سے اس کو ریلیکس رکھا گیا تھا لیکن وہ مارکٹ آپ گریجولی ہم لوگ تاکس نہیں ہوگی تو یہ پانچ کسے سامنے آنگی دیکھیں ٹاکس ہوں گے لیکن انسرٹینیٹی بہت زیادہ ہے آپ نے پچھلے ایک سال میں چار سے لے کر بلکہ مور دن فور ٹائمز آپ نے بورڈر بن کر دی یہ کہ ہماری انڈیا کے ساتھ بھی حالات خراب ہوئے ہیں ملٹیپل ٹائم ہوئے لیکن ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے لئے بورڈر بن نہیں کیا ان افغانستان کیس آپ نے ٹریڈ کو بھی سسپنڈ کر دیا بورڈر بن کر کے یہ چمن بورڈر کی اوپر اس طرح کے واقعات دیکھ وہ بات آپ بلکہ صحیح ہے کہ چمن بورڈر لیکن آپ دیکھ آپ اس وقت ایک پروجیکٹ جو چل رہے جو پاکستان کا پروجیکٹ ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کے ساتھ یہ لوگ کر رہے یہ لینڈ پورٹ بنا رہے تورخم کی اوپر واغ بورڈر کی اوپر اور چمن کی اوپر یہ بنا رہے لینڈ پورٹ سام کی بنا رہے اس میں وہ ہی پسنجر کو پسنجر کرنے کے لئے اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے اور اس کا سارا کچھ ہو رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چیف جب انسرٹینیٹی ہو جتنے بھی افغان ایمپورٹرز تھے ٹرانزیٹ میں اتنا بڑا ڈپ نہیں آیا کوئی ایٹی فور تاؤزن کنٹینر کنٹینر تھے ایٹی فور تاؤزن کا پچھلے سال جو ابھی گزر گیا اس میں وہ سیونٹی پلس پہ آگئے لیکن اس کی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ افغان ایمپورٹرز میں انسرٹینیٹی ہیں ان کا پولیٹیکل اور سکیریٹی ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بزنس کرتے ظاہر ہے ان کی بزنس کنسرن تھے وہ بورڈر آپ نے کلوز کر دی پھر اس کے لقصان ہو گئے لقصان آپ لقصان پورٹ کی اوپر ان کو فیسیلیٹ دیکھ انہوں نے پورا روڈ کا بنایا ایرانی فیکٹر میں بات کروں ہمارا مائنس سیٹ کیا ہے ہم ہر چیز کو نیگیٹیو پرسپشن میں دیکھ سپورٹ سی ہینلنگ سے لے کر ٹرانس پورٹیشن پھر آپ کا بورڈر یہ پورا سکیم سپک کمپلیکس ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانستان کے پاس متبادل آگیا ہے اور متبادل چاہ بہار کی صورت میں آگیا ہے چاہ بہار متبادل ہو سکتا ہے پاکستان کے ان رستوں کا جو بلکل افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں دیکھیں اگر آپ جیوگریفی دیکھیں ایران کی اور پاکستان کی اور یہ جو ایریا ہے یہ اس کی ٹپوگریفی یعنی کہ ماؤنٹنز اور ڈیزرٹ وغیرہ ایک ہی قسم کے ہیں اس ایریا میں چاہ بہار ذرا ہٹ کے ہے اگر آپ اس کی راؤٹ دیکھیں افغانستان میں تو چاہ بہار سے جو روڈ جاتی ہے وہ جاتی ہے سیستان کی طرف سیستان کا ایک صوبہ ہے اور پھر جاتی ہے زبول زبول سے افغانستان میں فرہ ایک جگہ ہے وہاں انٹر کرتی ہے اور پھر ہیلمن کے تھو آپ جاتے ہیں پکتیا میں یا اس طرح جاتے ہیں شمال میں جو ان کی کابل اور لیفٹ پہ ان کا حیرات ہے جو پاکستان کا راؤٹ ہے وہ زیادہ نزلیک ہے اور اس کا انفرس میں بینکر ہوں اور ایکانومیس ہوں جہاں تک ایکانومی کی بات ہے آپ اور ملکوں کو دیکھیں جیسے نیفٹا ٹریڈ ہے کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں یورو ٹریڈ ہے مرکوس ہے ساؤت امریکہ اور ساؤت اس ایس میں آسیان ہیں تو ان کے بھی پیرللز ہیں ہم چاند بیٹھے نا یہ تین ملک دنیا میں تو کہنے یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کاؤس کو نیچے رکھیں کیونکہ اس کے جو موڈیارٹی ہوتی ہوتی ہے سٹیو دورنگ پورٹ کنٹینر سی کارٹیج ڈیوٹی اس کا ایک بہت 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 اس کو آپ لو رکھیں آگوان بھاگ آئیں آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہے اس کے ویسے ہم ان کو متبادل پروائیڈ کرنے سب بن رہے ہیں سہی ابدالل اگر صاحب میں دونوں صاحبان کی گفتگو سندھا تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ایکنمی کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری ایکنمی پہ جب بھی کوئی واقعات آتے ہیں افغان پرانزیٹ کے حوالے سے جب افغانستان میں بات ہوتی ہے تو وہاں سے سرد نہری کیوں شروع ہو ایکیس اگس کی سیچ کے بعد بڑا واضح بتا دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکنومک کرنچ لے کے آئیں گے پاکستان کے اوپر ایک نیوکلئر پاور کو ایک مضبوط فوج کے ساتھ ایک بڑھتی ایک ایک چین کے ساتھ قربت والے ملک کو آپ نے کسی طریقے سے ایکنومک ٹریڈ ہو رہا ہے آپ تو بہت اچھ تر جاتے ہیں وہ تو زیادہ تر امریکہ سے آ رہے امریکہ کے نیٹو اور ان کے کنٹینر آ رہے ہیں کیا چابہار گزارنے دے گا ابھی جو امریکہ کے ساتھ ان کی محبت کے رشتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ کیسے گزارنے دے گا کیسے یون کے کنٹینر وہاں لگیں گے ایران کے ساتھ تو یہ پہلی بات ممکن نہیں دوسرا آپ نے جو ایک گری ایریا بتایا کہ ہماری اکانومی بے یہ بات تو خود امریکہ نے پچھلے سال ایکسپٹ کیا کہ انہوں نے تالیبان کو دو ہزار ڈالر پر کنٹینر ادا کیا یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو امریکن خود ہی فرنڈ کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ تو سارے امریکہ سے پوچھا جائے جو یہ گری ایریا آخر یہ کیوں آرہے ہیں پاکستان تو اپنے طور پر بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں ابھی باہر بھی ایک طرف جو ہے سنٹرل ایشن ریپبلکس کھل رہی ہیں ہمارے ساتھ رشیہ کا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں سی پیکٹ کے جو روٹس ہیں وہ زیادہ تر سنٹرل ایشیا کی طرف جو ہے ان کا ایک جھکاؤ ہے تو ہم اپنے آپ کو بجائے افغانستان کو جتنی جلدی ہم سے شٹل ڈاؤن کریں اس کی ایک بنیادی بجائے اشرف غانی صاحب وہاں بیٹھے ہیں یہاں بیشیو ببارک دیف صاحب سنگی ہو رہا ہے کہ پاکستان تو کرنے چاہ رہا ہے ہمیشہ ان کی طرف سے آتا ہے میں یہ کو پوسپنڈ کریں یہ گزارش کر رہا ہوں اس کے اندر بنیادی بجائے یہ ہے کہ اشرف غانی صاحب کو معلوم ہے کابل کو حقیقہ چاہے ابھی تہہونا بگی اوکیس نہیں جائے بھارت کو لے کر اترین ہمارے بھی تاپوزات ہیں اگر ہم ان تاپوزات تذکر کریں کہ کیا کیا تاپوزات پاکستان کو ہو سکتے ہیں کہ ہم بھارت کو رہداری کیوں نہیں دے رہے کہ وہ افغانستان تک چلا جائے ایک فیکٹر یہ ہے کہ افغانستان ایک ساورن ملک ہیں وہ ان کے رائٹس ہیں وہ جن کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ظاہر ہے وہ بھی اپنے کاؤسٹ بینیفیٹ انیلیس کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ایک افغان ٹرک جو ہے وہ تورخم بورڈر سے چیزیں لے کی اگر آپ مجھے علاو کریں جائے سنواری صاحب ہیں جائے پی سی سی آئی کے پریزیڈن ٹیلک میں جوائن کے ان کو بھی شامل کر رہتے ہیں اس ڈسکیشن میں السلام مجھے سنواری صاحب مجھے سن سکتے ہیں دوبارہ کوال ملائیں برخیل ڈاپتہ ملکتہ ہو گیا جی آپ سنواری طور پر مسئلہ یہ ہے کہ انڈین انڈین ظاہر ہے ان کے لئے شورٹس روٹ ہے سنٹرل ایشیا اور افغانستان تک جانے کے لئے اور ایک ٹائم کے بعد انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہو گیا ہم نے کچھ ایگریمنٹ ایسے کی ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی ہیں وٹو کے انڈر ہم نے فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ کی ہے دو ہمارے بیروکریٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہیں ہم نے کچھ کنونشن سائن کی ہیں ہم بلائنڈی وہ کنونشن اور روٹ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے جو کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ آپ کو اتنا پریشرائز کریں کہ آپ کے پاس کوئی اور آپ نہیں ہوگا اور آپ نے یہ روٹ دینا پڑے گا انڈیا جو ہے وہ ان کے لئے افغانستان اور افغانستان سے آنورد شارٹس روٹ واغ بورڈر ہے پرابلم یہ ہے کہ شاید ہم کسی سٹیج پہ آج سے دو ایک سال پہلے سٹیج پہ آئی گئے تھے اور آلہ فیسیدن ہم نے انڈیا کے ساتھ ختم کرنے کی پاکستان نے کار نہیں کیا پاکستان نے کہا جو آپ کا ڈرافٹ ہے پاکستان کو کہا جب آپ پروزر ہے وہ تو آپ شیئر کریں ہم سے بیسیکلی دیکھو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی ورکنگ نہیں کیا یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے اور وہ اس طرح جسٹیفائی کریں لیکن اس ڈیمانڈ کے علاوہ بھی یاسیم میں صرف یہ ہمارے حالات خراب ہے ہمارے ساتھ بورڈر پہ کتنے وائیلیشن انہوں نے بہت سیارا وائیلیشن کی لیکن اس کی واعجود انڈیا کا ٹریڈ جو ہے وہ ساتھ سو ملین سے جا کے پہنچ گیا اب یہ جو بات انڈیا میں چل پڑی تھی کہ انڈیا والی ہمارے ختم کر رہے اس وقت میں نے ایک آتی کر لکھا تھا اور اس میں کچھ دیٹا لے کے لکھا تھا میں نے کہ موڈی کبھی نہیں کرے گا کیونکہ انڈیا کا ایک سپورٹ پاکستان کو پڑھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی بہت شکریہ آپ نے ٹیلی فن لائن پہ ہم جوائن کیا ہے بتائیے گا ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں پاکستان افغانستان ٹرانسٹ کریٹ کے حوالے سے ایک وقت تھا ایک بلین ڈالرز کا یہ وولیم تھا اب یہ کم ہو کر ایک بلین ڈالرز پر آگیا ہے بجو بات کیونکہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں اپنے افغان کاؤنٹر پارٹ سے افغان بزنس من سے کیا مسائل کے آرہے ہیں کیوں یہ وولیم دے بڑے ڈکریز ہو رہا ہے دیکھے بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا ایک 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 سائن ہوا بہت بڑے فلوز ہے اور سیکھ ہولڈرز اور جو متعلقہ لوگ اس کو آن بورڈ نہیں دیا گیا تھا بنانے میں اس اگریمٹ میں تو اسی ٹائم پہ ہمارے چیمبر کے پلیٹ فارم پہ اور میڈیا پہ ہم نے بولنا تھا کہ ہمارے لئے بڑا نقصان دے ہوگا اور ہم ٹرانس ٹریٹ دوس کریں گے اور اس کی نتائج سامنے آنا شروع ہو گے اور اب نہ صرف یہ کہ ٹرانس ٹریٹ کا ویڈیوم جو ہے ہمارا ترٹی پرسنٹ رہ گیا ہے بلکہ بائیلیٹرل ٹریٹ جو آپ بات کر رہے ہو تو ہمارا بائیلیٹرل ٹریٹ پہ ٹو پائنٹ فائز ڈیلیون ڈالر ڈی ہزار اندر آباز اور چھاب آر کا جو نیا کوٹ بنا ہے اس کو استعمال کرنے لگیں تو یہ ہم لوس کر گئے ہیں ایران کو اور ایران کا روٹ جو ہے ایسے ایشوز جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ نہیں کرتے اور وہ ایشوز ریزولف ہو سکتے ہیں وہ کیا ایشوز ہیں جن کو ریزولف کر کے ہم اپنی ٹرانزر ٹریٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی اپنی پروشیو سے بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرانزر ٹریٹ کے میس یوز کی وجہ پاکستان کی اپنی اپنی اپریہمشن تھی کہ یہ کچھ مال ادھر جاتا ہی نہیں ہے یا پلفریج ہو جاتا ہے راکتے میں اتر جاتا ہے یا ادھر سے واپس آتا ہے پاکستان گورنمنٹ نے فائو کی سکوریٹی جو ہے اس اگریمنٹ میں اور وہ فائو سکوریٹی جو ہے اس کو پورا کرنا تمام شرائط کو ناممکن ہے اور یہ بہت زیادہ کوسلی ہے تو وہ بہانیوں کا یہ سکرس ہے کہ بجائے فائو سکوریٹی آپ ایک یا دو کوئی بھی سکوریٹی رکھ لیا ہے اس کو ہم کرنے کو لی تیار ہے کچھ سکوریٹی ضائع ہے کہ اس کے ارینجمنٹ میں ٹائم بھی بڑے زائے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ پیر کرنا پڑتا ہے اور یہ جو کانٹینر دیتنشن چارجز ایچ کنسائمنٹ پہ ان کو دو تین دار روپی ایک سکر دینا پڑتا ہے تو یہ ان کے پرابلم سے اس وجہ سے ہم اس کو ریزول بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے پروپوزل موجود ہے جو کہ پاک اپن جائن چیمبر چونکہ میں میمبر رہے چکا ہوں اس کے ہم نے منسٹی پامرز کو سببیٹ بھی کی ہیں ہمارے سکولیٹی کنسرنس کو کمپرومائز کر کے بغیر بھی ہم اس کو ریزول کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ ٹرانزٹ کے علاوہ جو ہمارا اپنیلیٹرل چیلڈ ہے اپوالستان ہمارا ترڈ لارجس ایکسپورٹ دیسٹینیشن تھا آج سے صرف چار پانچ سن پہلے اور اب کسی سے مارکٹ ہم سے لوز ہو رہی ہے اور دوسرے ممالک چائنہ ہو گیا انڈیا ہو گیا اور ایران اس کو کیپچر کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپوالستان کے ایکسپورٹ میں ہمیں کیا پرابلم ہمارا ہے کیونکہ بینے ٹرین 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 ہمارا ہے اور یہ واحد ملک ہے جس اور وہ پرابلم ہم بہت ایکسپورٹ پڑھ تھے زائے چنواری بہت بہت شکریہ آپ نے بہت طور پر اپنا موقع بیان کیا مجھے بریک لی کہا جار بریک جب ہم واپس آئیں گے تو اسی سے تعلق رکھتے پاکستان اور غانستان کے تعلقات کے حوالے سے جو ابھی کچھ ڈیویلوپرنٹ ہو رہی ہیں ان پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سوڈنٹ آپ کی ملاقات کروائیں گے بھائی چارہ ادھر بھی اچھا ہے جو ادھر بھائی چارہ ملا ادھر بھی اچھا ہے اگر اگر کانترے تو امبرو اتراز روزن ہے بھائی پورس وہ کام کارتی ہے جس پر آپ کے نور 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 نہیں پہنچ سکتے ابھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے بیگراؤنڈ میں ہمارے کمانڈر بہت بھرپور ایکشن کر کے آئے ہیں اگر میری جان بھی ملو کی خاطر ہے اور دھام کی خاطر ہے جو ہماری یوث ہے اس میں ٹیلنٹ ہے ہرڈ ورکی ہے ان کو ایک صحیح راستہ دکھانے یہ وہ پلاٹفارمز ہیں جو گورمنٹ پروائیٹ کریے ان کو یوٹیلائز کریں خاص طور تو اس چیز کا نحان رکھتے ہیں کہ خواتین کی جو نمائندگی ہے تو ایک طریقے سے ہو سکے گلجستان نے ایک بہت اچھا نیشنل سانگ ریلیس کیا جس جس بہت آل ٹی کمیونیٹیز ٹی نیشنل سانگ ان کو لانگوڑیجز آپ کو تانیم روچی کرکھا نہیں چاہیے آپ کو بولین کا حق بھی چاہیے ایک ایک سانگ مشن بھی کل تیارت ہی بھی مشن ایسی مشن مشن ہی پہ ہی پہ 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 کیا ہی پہ سانگ بہتر کیا کیا میجر انوائرمنٹل پوبلم جو اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے شہروں کے پورے رنگز بننے چاہیے میں اکثر یہ کہتا ہوں جو بندوق کا لائسنس ہے جو درائیونگ لائسنس ہے اور جو فوڈ کا لائسنس ہے یہ تمام ایک جسے ہیں پیشنٹ کو یا خاملہ خاتون کو پہلے تین مہینے کے اندر اندر ڈاکٹر کو ضرور ملنا چاہیے کیا حالات ہیں ہمارے دہار کو لے کے ساپ پانی پانی کے بہت برے حالات ہمارا جو چائل پوٹیکشن یونٹ قائم ہوا ہو ہے چلٹرن آسپیل کے اندر جو دو ہزار نو سے کام کر رہا میل سپلٹ کرنا کبھی کو فائدہ ہے تو کھو میں کھانا چاہیے فالج کسی کو ہوتا ہے تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ 25% وہ لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے ہم نے بہت بست بھی ضائع کیا بہت دفتان بھی ہوا اور پوپولیشن بھی بڑھا بیشتے پاکستان پاکستان اور غانستان کے تارلکات میں جو بہتری کی توقع کی جا رہی ہے اس میں ایک امریکی عالت تدر وقت جو ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اب ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو وقت کا دورہ ہے اس سے صرف توقعات ہم بابستہ رکھے یا آن ڈراؤنڈ بھی ہمیں کوئی بہتری نظر آئے گی ان تارلکات میں ظاہری تی بات ہے کہ یہ بہت بہت کلیر ہو گئی ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے صرف افغانستان کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے جو پاکستان اپنا کنسن شو کرتا ہے کہ پاکستان کی ایسے بھی خطے میں کہمیت ہے اسے بات کریں ہی آپ کروں گا میں عبداللہ گل صاحب آپ کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پچھے دنوں میں کچھ تیزی آئی ہے کچھ آپ بتائیے گا کہ امریکی وقت پاکستان کا دورہ کر پاکستان اس کا بھی حصہ بننے جا رہا ہے اور وہ بھی 16 اکتوبر یہ دیٹ ساری ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ تعلقات میں بہتری آئی گی دیکھئے ہمارے اپس میں تعلقات جو ہیں ستر سالہ پرانی ان کی تاریش ہے اس میں آپ چند ڈاؤن آتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک وقت جب پاکستان کی انحساری جو تھی خاص اور دفاعی حوالے سے وہ امریسہ کے اوپر بہت تھی کافی عرصہ ہو گیا تقریبا دیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا جب ہم نے دفاعی خود انحساری شروع پروڈکشن شروع کر دی اور اسلا خود پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ ٹینک ہم خود بنا رہے ہیں ہمارا اپنے اوپر پاکستان کی پروڈکشن بہت اچھی ہے الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جنرل میٹس جب آئے جنرل میٹس تو وہاں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا میرا خیال ہے کہ اس تائم پر پاکستان میں آ سکتے تھے لیکن ہم ابھی تک ہمیں اس انداز میں امریکہ نہیں لے رہا وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں پاکستان کو پھر ہم واپس اپنے کابو میں کر لیں گے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہ افغانستان کی تناظر میں پاکستان کے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان ان کا ایک بہت پاکستان نے بڑی قربانیاں دیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ابھی بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی اس کے اندر ہماری بڑی قربانیاں ہوئیں اور یہی ہماری حکومت نے بھی بڑے واضح کہ ہمیں کم اعتماد تو ملنا چاہی ہے یہ تو نہ ہو کہ اوباما صاحب بھائیں تو وہ بھی آخری میں جاتے وئے 68 دفاعی مہدات جو ہیں وہ ہندوستان کے پلڑے میں رکھ دیں کیونکہ اصل میں ان کا مسئلہ چین ہے وہ چین کے ساتھ کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہتے ہیں خطے میں اور کوئی ان کو ملا نہیں ہے افغانستان میں آپ دیکھیں نا نا ہے نتیجہ ہو گئی اب کوئی نظر آ رہا ہے کہ طالبان اس میں شرکت کریں گے اور اس شرکت کریں گے تو نتائج کیا برامت ہو سکتے ہیں نہیں طالبان تو شرکت نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دعوت بھی دی جائے گی تو بھی ہم شرکت نہیں کریں گے دو ہزار ساتھ کے اندر جو دیکھ نا بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز اس کے اندر شامل ہیں اصل مطلب یہ ہے کہ طالبان نے بڑا واضح تین اپنے موقف رکھے میں اور وہ یہ طالبان کی لیڈرشپ جو تھی بہت بڑی نہیں لیکن اچھی سائزبل لیڈرشپ وہاں موجود تھی لیکن جانبوچ کے اینڈی ایس کے ساتھ مل کے اور جو بیرونی طاقتیں تھیں ان کے انفلنس میں آکے یہ جانبوچ کے خبر لیڈ کی گئی اور وہی جو میں پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ کابل چاہتا ہی نہیں کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹل ہوا کیونکہ کابل اگر وہاں سے ہٹ جائے گا ٹاکس ہو گئیں دو سٹیک ہولڈرز کے درمیان میں تو حکومت تو پھر کس کے پاس چلی جائے گی ظاہر ہے جو جس کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں کتر میں جو دفتر چاہتا نہیں ہے پھر اگر کابل ان تمام معاملات میں اپنا مصبت کردار ادا نہیں کرنا چاہتا اور رسائٹل کرنا نہیں چاہتا تو نقصان تو پھر کس کا ہوا کیونکہ چالی سے پیچاس فیصد رقمے میں سکا اینگل زیادہ ہے اور اکنامک کم ہے اور آپ کو سکویز کیا جا رہا ہے سکویز تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ آئے لوگ گئے حکومتیں آئیں حکومتیں گئیں فوجی آئیں فوجی نہیں لیکن حاضر جو حکومرہ ہیں اور دورمنٹ ہے اس کو دیکھ حاضر جو چیز ہو رہی چینہ دوست بھی دوست نہیں ہیں ان کا فائدہ ہے وہ تیل لیتے اور ہم جو اس جال میں فستے جا رہے ہیں ایران کے جال میں کیونکہ ایران کے بیچھے لوگ تر گئے اور ہم لوگ ہمیں کلور ہونا چاہئے ایک تو زباز بات رہی کہ ہم یمن میں شرکت نہیں کی اس میں بڑا پھڑا ہو جاتا ہمارے ملک میں تو اسی طرح سے جو ایکانومی ہے ہمیں اُلجھایا جا رہا ہے ایکانومی میں اور سب سے پہلے جو فساد شروع ہوتا ہے وہ ایکانومی کی وجہ سے ہوتا ہے ملکوں کو ملکوں میں آگ رہنے کی ایکانومی کے مغیر تو آپ موک کرنی سکتے بڑی اگزامپل ہے آپ کتاب آپ نے آڈیونس کو بتا دیں پڑھیں لوگ اس کا نام ہے جس کے نظر ورل بینک کے بندے نے لکھا کہ کیا ہوتا ہے وہ ہی ہو رہے مغیر مغیر سب بتائیے جس ہم بات کر رہے کسی بھی ملک کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کی جب ایکنومک کنڈیشن ہے جس کو آرمی چیف نے بیان کیا ہے اور بیان ہو رہی ہے ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ کو لے باقی معاملات کو لے کر کیا دیکھتے ہیں ایکنومی پر بڑی گیری نظر ہے ہم اپنی ایکنومی کو کسی سے بیتر کر سکتے ہیں ہمارے سامنے ہیں ہم اس بیتر ہو سکتے ہیں سی پی میں آتا ہوں میں ایک چیز میں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کا پہلا والا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو دیکھ کہ آپ تقریبا رف بلین ڈالر کا ایک سپور ہے ی نائیت ستیٹس کو آپ کے چائنہ بلین ہے نہ ہونے کے بلین اور ایمپورٹس ہے اور ایک سپورٹس آپ کے چائنہ سے ملے ہے کہ آپ یونائیت ستیٹس کو آپ سی سکیورٹی کے اس میں لکھیں آپ کا بڑا مارکت ہے آپ اس کو بلین ٹول بھی ہو سکتا ہے یو ایو 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 پر بلیم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بڑا نیگیٹیب رول پلے کر رہا ہے یو ایس کے ریلیشنشپ کے حوالے سے کہ وہاں سے بھی جو وائیبز آتے ہیں پھر ہم یہاں پر اور ریاکٹ کرتے ہیں ملک کے ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر نہیں چلتے فورم پولیسی کا پروپر فورم ہوتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی طرح کے وائیبز آتے ہیں اور یہ کچھ ٹاکتے ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کنفیوزن کریٹ کیا جائیں لوگ کومنٹ کر رہے ہیں پھر اس میں لوگ آکھ اور ریاکشن شو کرتے ہیں ہمیں بڑی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی کومنٹ کرنا چاہیے بڑی کاشیس بولنا چاہیے اور ریسپونس پر طریقے سے ایڈ کرنا چاہیے ایکانومی پہ آتا ایکانومی کی حالت یہ ہے اس وقت آپ پورے جو ایکانومی کا سٹرکچر ہو گیا ہے آپ کے پوری فائنینش لائیزیشن آف یور ایکانومی ہو انڈسٹریل بیس ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں انڈسٹریل سائٹ پہ وہی بیروکریٹک ریٹ پھر آپ کے اور بہت سارے ایشوز لیبر ریلیٹیڈ بھی سارے سوچتا ہے کہ اگر میں انڈسٹریل لگاؤں گا تو اتنے لیبر کو ڈیل کروں گا اس کے بیٹر نہیں ہے کہ میں سرویس میں چل جب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوری اکانومی کا سٹرکچر چینج ہو گئے پرابلم کیا ہوتا ہے اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سرویس جیس اکانومی برکے تو وہ بابل پوزیشن جو ہیں بہت زیادہ امنینت ہوتے اور وہ آتے جو آتے ہیں جیسے capitalist model کا جو یہ ایک نیگیٹیو سائید یہی ہے کہ پاکستان میں پچھلی چار سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ فوکس اتاق دار صاحب کا جو رہا ہے وہ آپ کی پولیسی کے اوپر آئے اور اس نے آپ کا سائید جو ہے اس کو کمپرومائز کیا لگائیں جس آپ کی کس پر پڑکشن بڑھ گئی تو آپ کی انڈسٹری آدمیٹی کے لیے زیادہ کمپیٹیٹیو نہیں تھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے ریجن میں دوسرا جو بڑا فیکٹر ہمارا انرجی کس بہت زیادہ ہیں اور پھر ہم بجائی کہ اپنی مسلہ یہ ہے اب ہم اس کی اوپر آپ نے پھر پوچھا کہ یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہم اپنے ریوینیو سائیٹ جو ہے آپ کھر اگین وہ سبتینیبل نہیں ہے آپ نے ریوینیو میجرز رو لیے وہ آپ نے لیے ویڈوڑن ٹاکس آپ نے ویڈوڑن ٹاکس کے ریٹس بہت زیادہ بہت 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 سی پاکس میں تمام ادار متفق ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کی ایسیت رکھتا ہے ایک تو آپ کی پر نظر ہے سپیڈ رفتار ہے مزیف کتنہ کرنے کی جتنی سی پاکس پاکس ہوں گے پاکستان کی ایک ایک فائدہ ہوگا آپ کا ٹیک سپنی دیکھیں میں جو ہوں فری ٹھنک ایک 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 پاکستان آپ پاکستان میں موکف تھا میرل لنچ بینک کا جو کہ سٹیڈیز کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور کہنا میں اس کی مطلب ایسیہ میں اور ملکو میں بھی کام کی پاکستان بھی ایسیہ میں لیکن میں موقع فنس کہ بیسنس 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 کے جاتے ہیں بہتر آپ کو لے لے کریں گے ایم سی بینک دیکھیں آپ اتنا پروفیبیلیٹک کمار رہا پائیویٹ ہو کے باقی داروں کے بات کی جاتی تو ہرن پائیویٹ دارتی ہے جب بینک مر رہے تھے یونیت بینک اور سارے بینک نے پیسا بنایا سار مارکت میں جان آئی اور پھر اس میں بھی اور پاس بنایا سار مارکت نیچے بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے لوگ بڑے اقل مند لوگ ہیں ایسے انسیٹیز نے بہا کے اپنی چھوڑی انڈسٹریز لگائیں اور یہ بیس بیس بیجر بیجر ہیں آپ کو نا وہ ووٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو پخصون ہمارے لوگ بڑے بریلین ہیں کتنے ینگ انترپنور سے ملا ایک مسٹر تاریخ خٹک تھے انہوں نے 700 تاؤرز کا کانٹریک لیا افغانستان میں کر کے دکھایا ایسے ینگ لوگوں کو آپ لوگ کریں آپ لونز دیں اور کہیں جا کرو جا کرو جا کرو بگاری شکریہ سوہی کیانی سلام عبداللہ گل صاحب آپ جنہوں ممانوں کو بہت شکریہ اپنی بیلی کانٹرپیشن آپ نے کی نظر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان ٹرانزیٹ مین فوکس رہا ہے ہمارے پروگرام کا اور جائی طور پہ اس ٹریٹ کو بڑھانی کی ضرورت موسیقی موسیقی